وہ آئے اور اپنا انام لے کر جائیں اس کے بعد میں مساہم نمبر اٹھرہ محمد حزیفہ بھراڑی درجہ عربی ہفتم کے طالبین میں ہے یہ آئے اور سیرت ابو بکر اس عنوان پر اپنی تقریر کو پیش کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصند سدارت پر جلوے فگن جناب صدر اس اولاد سے زیادہ پیار کرنے والے اساتذر عزام کرسیے عدل و انصاف پر انصاف کے کلم کو تھامے ہوئے حکم صاحبان وراست نبوی کو حاصل کرنے والے عزیز ساتھیوں آج میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج ان نفوس قدسیہ درسگاہ رسالت تربیتگاہ رسالت کے سندیافتہ افراد میں سے ایک افراد کے حیات تجیبہ پر روشنی ڈالو حاضرین عالم انسانیت ہی میں نہیں بلکہ ساری کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق انبیاء علیہ السلام کی ذات مقدس ہے ان کے علاوہ اگر کسی ایسے فرد کامل کی تلاش کی جائے تو ایک کسی واہ کوئی نہ ملیں گا تاریخ ماضی شاہد ہے کہ پاچویں صدی عیسوی میں ایک ایسی شخصیت ملتی ہے کہ جس کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوں گا یہ بطل جلیل امت مسلمہ کا ایک ایسا فرد فرید ہے کہ جس نے تاریخ کے دھارے کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق موڑا جس نے صبحات تاریخ پر نقش و دوام کو ثابت کیا جس کی نظیر نہ ماں قبل میں ملتی ہے اور نہ ہی مستقبل میں کسی شخص سے اس کی امید کی جا سکتی ہے اس شخصیت کو سیر و تاریخ میں ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے احسانات کا بدلہ ممکن ہی نہیں بلکہ امر محال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا لیکن صدیق اکبر کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام کی کشتی کو ایسے وقت میں بھوار سے نکالا جبکہ لوگوں پر یاس کا عالم تاری تھا ایسے وقت میں آپ فراق رسول میں طلبنے والوں کو تسلی دی ایسے وقت میں آپ نے دشمنان اسلام کے ریش دوامیوں پر نظر رکھی ایسے وقت میں آپ نے اپنے حوصلے کو بلند رکھا لوگوں کے حوصلے کو بلند کیا اپنی صلاحیتوں کے ذریعے فتنوں کو دبایا اور پرسکون ماحول بنایا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے آدمی وہ نہیں کہ حالات بدل دے جن کو آدمی وہ نہیں حالات بدل دے جن کو آدمی وہ ہے جو حالات بدل دیتے ہیں حاضرین اب میں آپ کو صدیق اکبر کے اسلام لانے کی طرف لے چلتا ہوں صدیق اکبر خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں تجارت سے گھر واپس آیا تو حسب معمول روسہ قریش ملاقات کے لئے آگئے دوران گفتگو میں نے ان سے کسی خاص بات کے بارے میں پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا خاص بات ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا خاص بات ہو سکتی ہے کہ ابو طالب کے یتیم بطیجے نے دعوی نبوت کی ہے صدیق اکبر فرماتے ہیں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نما کے گھر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی عرض کرتے ہیں اے محمد اے محمد جو یہ قرآش کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے آپ ہم کو بے وقوب بتلا رہے ہو آپ ہمارے آباؤ اجداد پر کفر کا الزام لگا رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں یہ سچ ہے کہ یقینا میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا نبی ہوں اور اے ابو بکر اے ابو بکر میں تم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ جس کے سیوہ کوئی معبود نہیں جو تنہا ہے بس یہ الفاظ کا سننا تھا کہ صدیق اکبر نے نہ اسرار کیا نہ انکار کیا اسلام قبول کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو جس کو بھی اسلام کی دعوت دیتا تو وہ ضرور ہچکچاتا کچھ سوچ سمجھتا سوچنے کے بعد اسلام قبول کرتا لیکن جب میں نے صدیق اکبر کو اسلام کی دعوت دی تو بغیر سوچیں سمجھیں بغیر گورو فکر کیے انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی فضیلت سنا رہے ہیں جو یارِ غارِ نبوت ہے جو یارِ مزارِ نبوت ہے جو وفادارِ نبوت ہے جن کی صداقت کا اعلان قرآن خود کرتا ہے حضور نے ان کو دعوت دی یہ سنتے ہی صدیق اکبر بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور کیوں نہ ہو جس کو ایمان جیسی دولت مل گئی جس کو توحید جیسی دولت مل گئی جس کو ہدایت کا راستہ مل گیا جس کو قرآن جیسا قانون مل گیا اور جس کو جس کو محمد جیسا رہبر مل گیا سامعین صدیق اکبر نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور ان کو اسلام کی دعوت پھیلانے لگے لیکن ادھر ان کا قافلہ جو کہ ان سے ان کو محبت و الفت تھی جو نرمیزاج آدمی تھے قریش کے نصب نامے کو اور ان کے اچھے بری حالات کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے لوگ آپ کی مجلسوں میں آکے بیٹھا کرتے تھے آپ پر اعتماد کرتے تھے آپ پر بھروسہ کرتے تھے لیکن ان سب کے باوجود صدیق اکبر نے اسلام کی دعوت دی اور اس میں محنت کرتے رہے یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی تعداد اٹیس ہو گئی تو یہ ایک دفعہ اکھٹے جمع ہوئے تو صدیق اکبر نے کہا کہ اب ہم کھلہ اسلام کی دعوت دیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ابھی ہم کم لوگ ہیں لیکن صدیق اکبر نے اسرار کیا تو آپ نے اجازت دے دی اجازت کا ملنا تھا کہ مسجد حرام کے مختلف حصوں میں لوگ تقسیم ہو گئے اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی صدیق اکبر لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لئے خڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے ہیں صدیق اکبر اسلام میں سب سے زیادہ سب سے پہلے اسلام میں بیان کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لئے سب سے پہلے کھل ہم کھل اسلام کی دعوت دی لیکن لیکن لوگ ان پر ٹوٹ پڑے آپ کو مارنے لگے آپ کو برا بھلا کہنے لگے آپ کو پیرو تلے روندہ گیا اتبا بن ربیعہ فاسق آپ کے قریب آ کر آپ کو جوتے سے مارنے لگا آپ کے پیٹ پر کودنے لگا اتنے میں بنو تیم کے لوگ آ کر انہوں نے آپ کو چھڑایا صدیق اکبر کی یہ حالت دیکھی صدیق اکبر کی یہ قیفیت دیکھی تو اعلان کر دیا کہ اگر صدیق اکبر کو کچھ ہو گیا اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم اتبا بن ربیعہ کو مار ڈالیں گے پھر انہوں نے صدیق اکبر کو گھر لے گئے ان سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے تھے جب ان کو ہوش آتا ہے یہاں تک کہ شام ہو چکی تھی جیسے ہی ان کو ہوش آتا تو نہ اپنی حالت کا خیال کیا نہ اپنی قیفیت کا خیال کیا نہ اپنے زخموں کا خیال کیا بس ایک ہی بات سب سے پہلے زبان سے نکالی حضور کا کیا حال ہے ان کے والدہ اسرار کر رہی ہے ان سے باتیں کر رہی ہے ان کو کھانے کے لئے بار بار پوچھتی ہے ان کو پانے کے لئے بار بار پوچھتی ہے لیکن صدیق اکبر بس ایک ہی بات کیے جا رہے ہے کہ حضور کا کیا حال ہے جب تک میں حضور سے نہیں ملتا جب تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا حاضرین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو بہت جلی بہت مضبوطی کے ساتھ اختیار کر لیا تھا اسلامی معاشرے میں جو مقام و مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے اس میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں جو خصوصیات آپ کو حاصل ہے اس میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر ہے جو لا تحزنن ان اللہ معانا کی بشارت سے سرفراز ہوئے وہ ابو بکر ہے جنہوں نے آمین الناس کا لقب پایا وہ ابو بکر ہے جنہوں نے صدیق اکبر کا لقب پایا وہ ابو بکر ہے جس کو رسول نے احب اور رجال فرمایا وہ ابو بکر ہے جنہوں نے جس کو قرآن نے صاحب النبی کا لقب دیا وہ ابو بکر ہے جس نے بلال کو آزاد کرایا وہ ابو بکر ہے جس نے آقا کو اپنے کندے پر اٹھایا وہ ابو بکر ہے جس نے آقا کو اپنی گود میں سلایا وہ ابو بکر ہے جس نے صاحب کے ڈسنے کو برداشت کیا وہ ابو بکر ہے جس کے آنسو چہرہ انور پر آئے وہ ابو بکر ہے جس نے مسجد قبہ کی جس نے مسجد نبوی کی پہلی ایڈ رکھی وہ ابو بکر ہے جس نے قبہ کی پہلی ایڈ رکھی وہ ابو بکر ہے جس نے منکرین زکاة کا خاتمہ کیا وہ ابو بکر ہے جس نے مدعیار نبوت کے ساتھ جنگ کی وہ ابو بکر ہے اور جس نے آقا کے بعد امت کو سنبھالا وہ ابو بکر ہے سامائن صدیق اکبر کی اور کیا ذات بیان کرو جب بھی اسلام کے اوپر شریعت کے اوپر کچھ بھی مسئیبت آتی مشکلات آتی تو اپنے محبوب کے ساتھ مل کر باطل کا مقابلہ کرتے کیوں کیونکہ جیسا تعلق صدیق اکبر کا حضور کے ساتھ تھا ویسا کسی کا نہ تھا شاعر کہتا ہے فلک نے انبیاء کے بعد کب تجھ جیسا بشر دیکھا فلک نے انبیاء کے بعد کب تجھ جیسا بشر دیکھا زمانے نے صدا تجھ کو نبی کا ہم سفر دیکھا سفر ہو یا حضر ہو گار ہو یا گمبد خزرہ سفر ہو یا حضر ہو گار ہو یا گمبد خزرہ جہاں آقاق دیکھا تجھ کو بھی وہی دیکھا وما علینا إلا البلاغ دلی یا حضر موسیقا موسیقی